وہاں اس مطورہ کے طالب پر اس جوڑ پر موکس پانے کے لیے سنان کر کے باہر بیٹھئے اپنا نیت کرم کرنے لگے اور وہ پرماتمہ پورن برم ایک جندہ مہتمہ کا روح بنا کے اور اسم سے لگ بگ پچاس فٹ کی دوری پر بیٹھ گئے کیونکہ کال نے اس کال حگوان نے ہمارے ساتھ ایسا ظلم کر رکھا ہے کہ ہم اپنے پتا کو بھی پہچاننے یوگ نہیں چھوڑے اور اس پتا نے ہمارے لکو پانے کے لیے ہمارے کو اپنے پاس لے جانے کے لیے کتنا سنگھرس کرنا پڑ رہا ہے تو اس کال نے جب چھت سو برس پہلے کہا تھا کہ میں ایسی پوزائیں شروع کروا دوں گا اور تیرا کوئی بھگت سنت جائے گا یا آپ جاؤ گے اس میں اس کی کوئے نہیں سنے گا تو پرمیشور نے سوچا تھا کہ اس نے بانڈن دے جو بانڈے ہیں چکر اس کو تو اپنی سوچ سے سوچ رہا لیکن پرماتمہ کی جو سوچ ہوتی ہے وہ جی وہاں نہیں پہنچ سکتا کیونکہ پرماتمہ کو پتا تھا یہ کال کے دودھ پہلے جالیں گے اور انہیں جو اینڈ بینڈ بڑھنا بکنا ساری بکلیں گے بڑے بڑے کوئی کوئی سوپیٹ ڈیچ لی جائیں گے ان نکلی سنتوں اور پنتوں کی ان کے دوارہ دیا گیا گیان ودمان ہوگا پوشتکوں میں اور پھر پرماتمہ کو پتا تھا کہ میرا میری آتمہ میرا داس جاؤ گا اور ان سب کے پول کھول دیکھا کہ دیکھو وید یہ بتاتے ہیں گیتہ یہ بتاتی ہے اور پران یہ بتاتے ہیں اور یہ نکلی یہ بتاتے ہیں اور جو نکلی ست لوگ کا ٹھیکہ لے رکھا دھن دن ست گرو رادہ سوامی اور یہ جائے گرو دیور دھرنگ کاریر یہ تھاک کرجی مہار آجر ان نکلی کا پتا نہیں ست لوگ کے بارے میں اب انہوں نے جو گیان پنی آتماؤں کو دیا ہوا ہے وہ پوشتکیں سب کے گھروں میں رکھی ہوئی ہیں انہوں نے ڈھیر کی ڈھیری تو بیش بیش پوشتک بنا رکھی ہیں کتی نرہ اڑنگا برکھا گیان کا اب وہ گیان یہ داس پڑھ کر سنا رہا ہے اور پڑھ کر سنکا اب یہ پنی آتمہ جو اس پر آرون تھی کہ ہمارے گرو جی بڑے بدوان تھے بڑے پرمدنی تھے اب ان کے دوارہ دیئے گئے پروچنوں کو سنکا دماغ میں چکر ہو جاتا ہے کہ ایسا گیانتوں کو مورخ بھی نہ دیکھتی مہا مورخ بھی نہیں لکھا جو باتیں انہوں نے لکھ رکھی اور بات کریں وہ ست لوگزان کی اور پرماتمہ پانی کی تو پرمیسور کو پتا تھا کہ جو سمیں آئے گا جب ہماری موکس سمیں نردھاری تھے اس میں سارا سماج شکشت ہوگا یہ نکلیوں نے اپنانوں بہو سب لکھ کر چھوڑ رکھیا ہوگا اور ہمارا داس جا کر کے ان کو روب رو کرادے گا تلنا کردے گا ان یتھارت گیان سے اور اس ڈوپلیکیٹ گیان کی اور پنی آتمہ اپنے آپ سمجھ جائیں گے اور پھر آپ دیکھنا تکھان سا اٹھے گا ایک بار کیونکہ سب کو بگوان چاہیے یہ تو دیکھا دیکھی پڑے وہاں پر کسی نے کوئی سکھ نہیں ان لاکھوں لوگ اکٹھے کر رکھے انہیں دوسرے سنتوں نے نکلیوں نے اب پتا لگتا جائے گا اور وہ اس تاگر وہ اس تاگر ڈاکٹ ہو کے دیں گے چھلانگ مارتے آؤں گے وہ دن دور نہیں ہے تو کال نے کسا ظلم کر رکھا ہے یہ دھی پرماتما نیوک ہے دیکھ برما بشنو مہش تیرے بشنو اور یہ سنکر بگوان کونیا تو دھرم داس جی ایک سبد بھی نہیں سنائے اور نراز ہو جاتا اب اپنی پیاری آتما کو اپنی سرن میں لینے کے لیے پرمیسورتو داس بڑے اور اس دھرم داس کو کہتے ہیں اے ویشنو مہتما جب دھرم داس جی نے دیکھا کہ یہ مسلمان سنت میری کریاؤں کو جھان پروک دیکھ رہا ہے تو دھرم داس جی نے پہلے اپنا سارا کرم کانڈ کر لیا وہ کیا کیا شریف ویشنو جی کی مورتی ساتھ رکھتے تھے تھاکر جی کی مورتی سالگرام بولتے تھے اس کو جوڑ کے پانی تن ساپ نو آیا پرانے کپڑے اتارے نئے کپڑے تھاکر جی کو پہنائے تلک بلک کر کے ساتھ رکھ لیا اور پھر آرتی وہ گیتا جی کا نت پاٹ کرتا تھا سمجھائے کرتا تھا جو ان کے دینی کریہ میں تھا وہ شروع کیا اب گیتا جی کے پاٹ کو پڑھ کر سنا رہا ہے سب سے پہلے انہیں ساتھ میں جھائے کا کو پرہرم کیا ساتھ میں جھائے کا پرہرم کیا ساتھ میں جھائے کو پڑھا اس کے بعد پھر آٹھ میں جھائے کو بھی پڑھ دیا کیونکہ اس نے یہ دیکھا کہ یہ سامنے والا دوسادق ہے یہ بہت دھان سے ہماری اس گیان کو سن رہا ہے اور جیسا بھی اس کے گردیو نے ان کا انواد کیا تھا وہ انواد بھی دھرمدہ سنا رہا ہے اب ساتھ میں اور آٹھ میں آجھے سنا جیا اس کے بعد پھر اس نے کچھ کوئی کہیں سے کوئی کہیں سے پھر پندھر مات جھائے کہ کچھ سلوک سنا جیے پھر تھار مات جائے کہ ستر مات جھائے سنایا سنتا رہا بولتا اور پھر مات مات ایسے ایسے اگردن ہلا رہے ہیں جیسے اس کو محسوس ہو رہا تھا یہ تو بہت ہی آند لے رہا تمہارے گیان میں تو دھرمدہ سے نے سوچا یہ مسلمان ہے اور ہمارے ہندو کے گیان سے کتنا پر بھاویت ہے کیوں نہ آج اس کو گھنائے گیان بتا جوں ہو سکتا ہے اس کا ادھار ہو جائے تب اس نے سارا کچھ کہہ لیا گیتہ جی کے پاتھ گیان سنا لیا تب پرماتما نے کہا کہ ہے ہے ویشنوں سادھو کیونکہ اس نے ویشنوں سنتوں جیسی ویش بوسا بنا رہی تھی اب پناتماوں کبیر پانتھ میں ایک اور سمشہ ہے یہ نکلی کبیر پانتھ میں ایک کنٹھی رکھتے ہیں گڑے میں ایک تلسی کی تلسی کی لکڑی کی ایک مالا ایک منیا اور وہ دھاگے میں بانجھ لیتے ہیں اس کو کنٹھی بولتے ہیں یہ کنٹھی پرماتما نے کی نہیں ہے یہ تو یہ ویشنوں ویشنوں اپاسک سنتوں نے کی پرمپرا ہے اور رامانند جی بھی ویشنوں اپاسک تھے ویشنوں پرمپرا سے تھے رامانند جی بھی اس ایک کنٹھی نہ پیرا کرتے تھے اور جب پرمیشور کبیر جی اور نامانند جی کے سس بن کر ان کا اجیان ہٹایا تھا تو کچھ دن کے لیے وہ کنٹھی ڈالنی پڑی تھی پرماتما نے کہ یہ انیج رامانند کے سس ہیں یہ بھی میری بات کو سن لیں گے لیکن بعد وہ کنٹھی مالک نے پھینک دی تھی کہ نکال کے جب رامانند جی نے ڈیکلیئر کر دیا تھا کہ میں بھائی گرو کو نہ تمہارا اور یہ پرماتما ہے یہ پورن برم آرہے ہیں ستھ پرس ہیں یہ آپ کے مالک ہے ان سے اپدیش لے لو لیکن اور برامانوں نے جو رامانند جی کہنی آئی تھی ان کو وشواص نہیں ہوا اور وہ سیس ہوئے کونی پرمو کے تو پرماتما کے کنٹھی کا پرچلن یہ ستگر کا چلایا ہوا نہیں ہے اور اس کنٹھی کے ہم نے کتی ہو سکتا تو ویشنوں پرمپرا کے اندر ایک کنٹھی گلے میں ماتھے پتلک لمباسا اور اور ایک کیپ پہنتے تھے اور ایک کیول ایک اوپر کو کرتہ پہن لیتے تھے ایک تیمت بانتے تھے یعنی اچدر رپیٹ لیتے تھے پجامہ دوتی نہیں پہنتے تھے تو ایسی ویشپوسہ بنا کر دھرمداس جی وہاں ویرازمان تھے تو پرماتما نے کہا کہ ہے ویشنوں سادھو ہے ویشنوں ماتما مجھے کچھ اجھاتم گیان بتا جو میں بہت بٹک لیا ہوں آپ کا گیان مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے آتما گد گد ہو رہی ہے اب دھرمداس جی کہن لگے پرماتما بولے کہ میرا کلان کر دو دھرمداس جی نے کہا کہ میں کلان نہیں کر سکتا مجھے نام دینے کا آدیس رہی ہے میرے پوجے گردیو جی روپ داستی ہیں آپ میرے ساتھ چلنا اور ان سے دکھسہ لے دینا آپ کا کلان ہو جائے گا تو پرمیشور نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپدیش لوں اور کلان کرواؤں میں چاہتا ہوں آپ کے گردیو جی کے پاس بھی چلوں لیکن میرا کچھ سنسے نیوارن کر دو تب ہی تو مجھے کچھ وشواس ہو کہ آپ کا گیان کیسا ہے جو گرو جی کا گیان ہے وہ سس کے پاس بھی تو ہوگا آپ ان کے پرم سس لگتے ہو آپ مجھے کچھ گیان بتا دو اور آپ کے گیان سے تو مجھے جچے گا کہ سسمچ آپ کا گیان بہت اچھا ہے لگتو رہا کہ اچھا ہے لیکن پھر بھی میرا کو سنگ کا سما دھان کر دو پھر میں آپ کے آپ کا میں تو آپ سے اپدیش لے لوں گا پرماتمہ نے کہا آپ کو گرو بنا لوں گا میں درمداز جی بولے نہیں ایسی گلتی ہم نہیں کرتے گرو بننا کوئی بچوں کا کام نہیں اپنے شر پہ بہار لینا ہوتا ہے ہم تو اپنے گرو جی کے پاس سے آپ کو نام دلا سکتے تو پھر بھی پرماتمہ نے کہا میرے کچھ پرسنوں کا اتر دیجئے تو پرماتمہ نے کہا کہ کون برمہ کا پتا ہے کون وشنوں کی ماں شنکر کا دادا کون ہے ہم کون دی بتا پرماتمہ نے یہ سبد کہا تو درمداز جی نے جو لوک گوٹ رہ کیا تھا وہ ہی شروع کر دیا ارے کیا بات کرتا ہے زندہ بیسنوں بیسنوں جی کو مرحین کوئی ماتا پتانی سرویشور محیشور یہ ساری شرشتی گرچن ہار ان کا کوئی ماتا پتانی ان کا جنم مرت نہیں ہوتا اب ناسی ہے پرمیشور نے کہا کہ آپ پرانوں کو ست مانتے ہو کہا پرانوں کو ہم ست مانتے دھرم داستی بولے اور ساتھ میں کچھ پران بھی ساتھ لیے ہوا تھا اب یہ تو ہندی انوادی تو پرماتما نے کہا کہ دیوی بھاگوت کے تیشرے شکند میں بیسنوں جی سویم 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 کر رہے ہیں کہ ہم ناسوان ہیں پرماتما یہ پرکرن بس رہ رہے کر آپ کو اوگت کرا جائے گا کیونکہ یہ ستھ سنگ سی ڈی کے مادم سے جن سادان کے پاس جا رہا ہے اور جو پرنی آتم پرثم بار اس گیان کو سنے گا یہ سن لیا کہ ورمہ بشن محیس ناسوان ہے تو وہ سی ڈی اون کر دے گا سی ڈی پلے رہ نہیں دیکھ سنے کرنا پڑے گا ایک سو تی پریشت پہ تی سکند اور سنگ سی دی بھاگ بھاگ تی سکند اب بھگوان ویشن درگا کی ستوتی کر رہے ہیں تم سدھ شروپا ہو یہ سارا سن سار تم اسے ادواسیت ہو رہا ہے میں برما اور سن کر ہم سب تمہاری کرپا سے ویدوان ہمارا عویر بھاو اور ترو بھاو ہوا کرتا ہے بھشن جی کہہ رہے ہیں ہمارا تو جنم اور مرتو ہوتا ہے عویر بھاو 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 ترو بھاو مرتو ہوتا ہے بھاگ سنکر بولے دیوی یدی مہاباگ بھشن تمہیں سے پرگٹ ہوئے ہیں تمہیں سے جنم لیا ہے تو ان کے بعد اتپن ہونے والے بھر مہابی تمہارے ہی بھاو پھر میں تم اگنی دیلا کرنے والا سنکر کیا تمہاری سنتان نہیں ارثات مجھے بھی اتپن کرنے والی تم ہی ہو سی وے شمپن سنسار کی شرشتی کرنے میں تم بڑی چطر ہو اس سنسار شرشتی ستیتی اور سہار میں تمہارے گن سدا سمرت ہیں انہی تین گن سے اوت پن ہم یعنی ویسنو جی کہہ رہے ہیں ہم برمہ ویسنو این سنکر نیما مسار کاری میں تت پر رہتے ہیں یہاں سنکر جی بول رہے ہیں یہاں ویسنو جی بول رہے تھے میں برمہ اور سنکر ہمارا عویربہ اور تربہ ہوا کرتا ہے اب پرمیشور نے جب کہا کہ آپ کھول یہ اپنی شریدیوی بھاگو تیسرا سکند اور اس میں پڑھ یہ پھلانے پریشت پہ اب درم داس جی نے کھول کے دیکھا اور سارا پڑھا تو اس میں کہن آلہ کہ اس نے یہ سمجھ لیا جان لیا کہ ستمجھ ٹھیک لکھا ہے